مکہ میں کرناٹک کے حاجی ہیں پریشان ویڈیو بنا کر بتائی اپنی حالت مکہ مکرمہ میں بنیادی سہولتوں کی کمی کا سنگین الزام انڈین حج کمیٹی اور راجی کے حج منسٹر رحم خان کو حاجیوں نے ویڈیو بنا کر اپنے غصے کو نکالتے ہوئے دو سو پچاس لوگوں کے رہنے والی عمارت میں تین سو ستاسی لوگ موجود ہیں اور ایسی خراب ویوستہ کے اسی بیچ تین سو ستاسی لوگ کیسے کر سکتے ہیں ایک ہی جگہ بسے رہا اسے کئی الزام لگائے مقدس سفر کے مسافر عبادت کرے یا ایسے سسٹم کا سامنا مشکل میں ہیں کرناٹک کے حاجی اس کے پہلے بھیٹس روم ہوتا اچھی تھا یہ رتی بھی اچھی نہیں ہیں بہت 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 براہم ہون رہا ہے ٹھلیش نہیں ہوتا گرم پانی نہیں آ رہا ہے ڈیک روم میں پان جانے ہمیں چار جانے ایک جانے اشترا ڈالدالی بہت بہت تکلیف ہوتا ہے نماز بہت بھی جگہ نہیں نہ ٹاوال رکھے ہی نہ میک ڈال بہت بہت تکلیف ہوتے ہیں اسی کا تو بہت 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 پرابلم ہے جنگوراں سب مکھوناں سب ہی روم میں دھوپ واش روم فلیچش نہیں ہو رہا ہے ہم نا 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 عبدالرزاق علیب بابی فراہیم مہنگلور رہا بند رو مہنگا حج جیگے مہنگا اور باری اور امہ دل اور اللہ اور مہمانہ ایت بند رو بٹ اوڑ تا بیشہ اندرہ جنگیں گے اوکے مدینہ تلے ننگ تلے انکہ مینے تلے انکہ مینے تلے انکہ مینے تلے مہنگا بیشہ اندرہ جنگے تلے انکہ مینے 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 تلے انکہ مین ننکہ سولوشن تنڈا ننکہ پڑی آئیں ٹی لے اٹلیسٹ دنگاہیں گے سماندھ پیٹ آل ماری ترہ دنگا اور امیڈیٹ دنگا اور سیریس ایکشن اڈکونو ننگاہ دنگاہ 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 ریکوشٹ آکیون ٹول السلام علیکم رحمت اللہ برکاتا ہوں میں محمد بسیر الدین بیدر نئی کمان سے آیا رحم خان صاحب کیا آپ کو ہمارے کے لیے فیسلیٹیز کریں ہاں پہ ایک ایک گروہ میں اتنے لوگوں کو رکھے آپ نہ پانی سہی آتا گرم پانی آیا تو گرم پانی آتا ڈھنڈا آیا تو ڈھنڈا ہی آتا روموں میں اسپیشلس روم نہیں ہے چلنے پرنے جگہ نہیں ہے ایک ایک گروہ میں چھے چھے آٹھ آٹھ تو رکھتے یہ کیا طریقہ ہے آپ کا آپ بہری ہماری بیلڈنگ بذلہ ہی ہم آپ سے اختریہ کر رہے ہیں آپ بہری سنڈل گورنمنٹ کو بھیجھ کے ہماری بیلڈنگ بہری سنڈل گرم پانی آتا لیکن پیسپل سی ہمیں ہج کرتے ہیں کہنے کا ہمنا کو بھروسہ ہی آتاچ نہیں ہے اُدھرے جب سی پانی دیکھے تو اتنا باریک آتا ہے ہاتھ وارٹر نہیں ہے باترون گلیننگ نہیں واشنگ میشنز نہیں لائے ہیں سو لگے آس تکنے اندر بھی لیک جا سکتے نہیں چار آدمیاں کے بیڑے لکھا کو آٹ آدمیاں کو رکھتے ہیں چار آدمیاں کو رکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ یہاں سے سترہ نمبر کی فریٹ سے بینگلور سے حجبوان سے سترہ سترہ نمبر فریٹ سے انیس تریقہ اٹھارہ تریقہ آئے تھے ہم لوگوں کو یہاں پہ مکہ مدینہ میں رکھے تھے آٹھ دن کے بعد میں آبھی یہاں پہ عزیزیاں میں رکھو ہی یہ سب بھی حاجہ ہیں یہ عزیزیاں میں یہ روم میں یہ روم میں 377 میں رکھو ہی یہ بیللنگ میں یہ بیللنگ میں لاکپ فیسلیٹس ہیں لیکپ فیسلیٹس ہیں ادھر مکھونہ کاء بیٹپکس کا پرابلوم ہے واشروما کا پرابلوم ہے گرم پانی کا تھنڈے پانی کا پرابلوم ہے اور فین نہیں چل رہا ہے فین نہیں چل رہا اے سی نہیں ورک کر رہا ہے کسی کی روم میں بارتروم کلین نہیں ہے اور لگ SURramento جگہ نہیں ہے ایک ایک روم میں کنجسٹر جگہ رکھو ہیں آٹھ جنیاں کو نو جنہیں کو ساتھ جنہیں کو اسے رکھوئیں تین الگ الگ فیملیز کو ایک ساتھ میں رکھوئیں تو اس وجہ سے ہمیں حج کمیٹی آف انڈیا سے ایک ریکوست کر رہی کرناٹا کا حج باؤن سے حج مینیسٹر رحیم خان سے وقت مینیسٹر زمیر حمد خان سے سب سے ریکوست کر رہی ہمیں سب جتے بھی آج آئیں یہاں سے مانگلور سے آگوئیں بینگلور سے آگوئیں 380 لوگ بیلڈنگ میں رکھوئیں بلکہ 200 ادمیوں کی اکومنڈیشن میں 400 کے خریب ادمیوں کو رکھوئیں جس وجہ سے کھانے پینے اٹھنے بیٹنے سب کچھ کو پرابلم ہو رہا ہے اور عورتوں کو پرابلم سو رہی ہیں جو پرابلم جو یہاں کے انتظام ہیں جو انچارج ہیں ان کو پانٹر کرنے کی کوشش کریں انہوں بھی ہلپلس ہو کوئیں ہوتل کے مالک کو پانٹر کرنے کی کوشش کریں انہوں بھی ہلپلس ہیں یہ روم اور زیادہ جھنگوران کا اور بیٹ بکس کا بہت پرابلم ہے پانی بھی پیورٹی نہیں ہے پانی میں بھی کچھرا آ رہا ہے اور لیفٹ کا پرابلم ہے اوپر عمر درازت میں اوپر جانے کے آس تے پرابلم نیچے اترنے کے آس تے پرابلم لیفٹ شٹک ہو رہے ہیں واشنگ میشنز نہیں جو فیسیلیٹیز کرناٹا کا حج کمیٹی میں حج کمیٹی آپ انڈیا سے دیتیں کر کو بولیں مینیمم فیسیلیٹیز بھی نہیں تو ایک ایک قدمی ان کا پرابلم بولتی سنجھو تمہیں اسلام علیکم بھی ہمیں ڈیسٹک سے آ کوئی ہمیں لیکن پیس فول سے ہمیں حج کرتے ہیں کہ ہم نہ کوئی بھروسہ ہیں آتا چا نہیں ہے اوٹرہ جب سی پانی دیکھے تو اتنا باریک آتا ہے ہاتھ وارٹر نہیں ہے باترون کلیننگ نہیں ہی واشنگ میشنز نہیں ہے لائے انسان لگے بھی آس تکن اندر بھی لیک جا سکتے نہیں چار ادنیاں کے بیڑے لکھا کو آٹھ ادنیاں کو رکھتے ہی چھے ادنیاں کو رکھتے ہی پاواں رکھنے جیگی نہیں ہے کھانے جیگی نہیں ہے ہمنا کوئی آسل واشنگ میشنا نے یہاں سے اصل کام کرتا ہے جنہیں ہے سیاں پھرتا نہیں ہے کہ سب ایسے ہمیں لیفٹ میں چھڑنا کر بولتے ہیں لیفٹ میں ہلکا جاتا ہے دو گھنٹے جاتا ہے آج میں آن لائن میں کیوں میں کھڑنا پڑتا ہے یہ ایسے مسئبتوں میں ہمیں پیس پیسے پیسے کر سکتی یہ تنا پیسہ خرچہ کر کے ہمیں یہاں ہرم کو جانے اب آج ہمیں یہاں ہم کے حالت میں ہیں لیکن ہرم کو بھی جا سکتے نہیں ہے کیا گورنمنٹ ہم نے کہا سی پروبا فیسیلیٹیز پروباٹ کرتی ہے کیا ہمیں کسے بول لینا ہے کیا کرنا ہے ہمار گورنمنٹ کیا کرتی ہے جلدی سے جلدی اس کے اوپر میں کیا چلیا لیتی ہیں کہ لیفٹ ہم نے سہولت جلدی کراؤ بہت تکلیف آتے ہی ہمیں ہاں السلام علیکم میں حاجی مبارک آپ لوگوں کو ایک اطلاع دینا چاہتا ہوں میں مکہ میں اس سال حج کے لیے آیا ہوں میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں جو لوگ کچھ پرائیویٹ سے حج کے لیے آ رہے ہیں یا آنے والے ہیں اگر ان کا ویزہ حج کا نہیں لگا ہوا ہے وہ لوگ مہربانی کر کے حج کے ویزے کے بغیر نہ آئیں کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے مزدیت آئیشہ پر کہہی آدمیوں کو پولیس والے پکڑ کے لے جا رہے تھے اور ان کے لیے بہت سخت سزا ہے چھے مہینے کی سزا ساڑھے گیارہ لاکھ روپے جرمانہ کی سزا ہے اور ساری عمر کے لیے ان کے پاسپورٹ کو خروج کر دیا جائے گا وہ پھر کبھی سعودی عرب نہیں آ سکتے کسی بھی کنڈیشن سے آج پرائیویٹ والے اپنے چار پیسے کمانے کی غرص ہے کہ کچھ ہمیں فائدہ ہو جائے وہ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بہت کابے میں نہ آئے اور کچھ سو سمجھ کر کام کرے آپ تھوڑا سا ذہن پر زور دیں کہ حج کمیٹی نے ساڑھے تین لاکھ روپے لیے ہیں اور آپ کو پرائیویٹ والا ڈھائی لاکھ تین لاکھ روپے یا ساڑھے تین لاکھ میں لے کر کس طرح آ رہا ہے تو بھائی ان کے دھوکے میں بے کابے میں نہ آئے اور پوری تزدیک کر کے آئے یہاں قانونن بہت سختی ہے جگہ جگہ پولیس چیک کر رہی ہے خدا نہ خاصتہ اگر آپ کسی طرح اگر پولیس کے سکنجے میں آگئے تو آپ کے لیے یہاں بہت بڑی مسئیبت کھڑی ہو سکتی ہے میں آپ لوگوں سے گجارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک پہنچا دیں جو اس سال پرائیویٹ حج پر آنے کی تیاری کر چکے ہیں اسلام علیکم اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے بینیوز نیشہ دینیات اور عربک لینگویج کے ساتھ سمارٹ کلاسیس وارٹر فیلٹر کی سہولت بچوں کی طبیعت کا بھی رکھیں گے خیال ایڈمیشن اوپن انشاءال انگلیش میڈیم اسکول نرسری سے ٹینت تک ویان کی سہولت کے ساتھ آپ کے بچوں کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ملک کی ترقی میں حصہ دار بنانے اور آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کا ساتھی انشاءال انگلیش میڈیم اسکول محبوب نگر نیر آزہر گرونڈ اندرہ نگر جے ایم روڈ بیجاپور